نمسکار دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک ایسا کرسپی اور چٹ پٹا سنیکس جو ہر کسی کی فیوریٹ ہے مونگفلی مسالہ چائے سام کی چائے کے ساتھ ہو یا مووی ٹائم پر یا پھر اچانک سے کچھ کرنچی کھانے کا من ہو مونگفلی مسالہ ایک پرفیکٹ اوپسن ہے اسے بنانا جتنا آسان ہے سواد میں اتنی ہی زیادہ دگنی ہے تو چلیے جلدی سے بناتے ہیں یہ مجیدار اور ٹیسٹی مونگفلی مسالہ ریسیپی جسے دیکھ کر ہر کسی کے موں میں پانی آ جائے گا تو فرنس یہ مونگفلی مسالہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے دو کپ مونگفلی یہ مسالہ مونگفلی مسالہ ہم پورے میجرمنٹ کے ساتھ میں بنائیں گے تو میں یہاں پر دو کپ مونگفلی لے رہی ہوں اب یہاں پر ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تاکہ کوئی گلی سڑی مونگفلی کا دانہ ہو اسے الگ سے نکال دیں گے اور اب ہم اس میں پانی ڈال کے اور اسے تھوڑا سا دھو لیتے ہیں تو یہاں پر دھونے کا مین ریجن یہ ہے کہ مونگفلی کو ہم تھوڑا سا گیلا کر لیں گے تاکہ اس کے اندر تھوڑی نمی آ جائے جو کہ ہم تلتے وقت یہ مونگفلی ہماری جلنے کے چانسز بلکل بھی نہ رہیں گے اور تو ہم یہاں پر تھوڑی دیر گیا نہیں کچھ سیکن کے لیے مونگفلی کو پانی میں رکھے ہیں اور اسے ہلکے سے ہاتھ سے ووس کیے ہیں اب اسے چھلنی میں ڈال کے اور الگ سے پانی کو الگ کر دیں گے اور مونگفلی کے دانوں کو الگ نکال لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اسے اچھے سے چھان لیا ہے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم یہاں پر ایک باؤل لیں گے اور باؤل کے اندر ڈالیں گے ایک کپ بیسن دھیان رکھئے گا میں نے یہاں پر دو کپ مونگ پھلی کے دانی لیے ہیں تو ایک کپ ہم بیسن لیں گے ساتھی میں میں یہاں پر لے رہی ہوں چار چمچ چاول کا آٹا آپ چاول کے آٹے کی جگہ کون فلور کا بھی یوز کر سکتے ہو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک لیمن کا رس آپ یہاں پر لیمن کا جو ساتھ آتا ہے چینی جیسا وہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہو لیکن میں یہاں پر ایک لیمن کا رس کا یوز کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم پورے ایک لیمن کے رس کو اچھے سے نچوڑ کر اور اس میں ڈال دیں گے اسے یہاں پر مونگ پھلی مسالہ میں بہت ہی زیادہ اچھا ٹیشٹ آتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر تو یہاں پر میں ایک چوتھا ہی چمچ بیکنگ پاوڈر کے لیے رہی ہوں اسے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اب اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو ایک چمچ بھر کے میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں ساتھی میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ کس میری لال مرچ پاوڈر اور ٹیشٹ کے اکوڈنگ نمک ڈالیں گے فرینڈز یہاں پر ہم حلدی کا بھی یوز کریں گے لیکن میں نے حلدی تھوڑا اسکیپ کر دیا تھا بھول گئی کیمرہ اون کرنا تو وہ تھوڑا بعد میں ڈالا ہے اب ہم یہاں پر مونگ پھلی کو ڈال کے اور اسے ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جتنی اچھے سے مکس ہوئی ہے اتنی دومینی یہاں پر کر لیا ہے اور میں اب یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی لے کے ہاتھ میں اور اس سے چھیٹے مارتے ہوئے ہیں اسے اچھے سے مونگ پھلے کے اوپر بیسن کو کوٹ کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم یہاں پر کوٹ کری رہے تھے تو اچانک سے میرے کو حلدی کا یاد آ گیا تو حلدی ہم اس میں ڈال کے اور اسے اچھے سے مکس کر لیا ہیں چاروں دور اور اب ہم یہاں پر ہاتھ میں لے کے اور اسے اس طریقے سے پانی اور مونگ پھلے کے اوپر بیسن اور جو چاول کاٹا ہے اسے اچھے سے کوٹ کر لیں گے ہمیں یہاں پر اسے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑا کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کنسٹینسی میں ہمیں اسے رکھ لینا ہے اب یہ اچھے سے مونگ پھلے کے اوپر بیسن کوٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے دیں گے دس منٹ کا ریشت تو ہم اسے ڈھک کے اور دس منٹ سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تب تک ہم مونگ پھلی مسالہ کے اوپر جو مسالہ چھڑکیں گے وہ مسالہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو میں نے ایک چمچ کالی مرچ کا کٹا ہو پاوڈر لیا ہے دھنیا پاوڈر لیا ہے کس میری لال مرچ پاوڈر چاٹ مسالہ اور یہاں پر لیا ہے سیندہ نمک آپ یہاں پر کالا نمک یا پھر ریگولر والا جو نمک ہوتا ہے اس کا بھی یوچ کر سکتے ہو اب یہاں پر میں نے سب ہی مسالہ کو آپس مکس کر کے اور اسے ایک مسالہ بنا لیا ہے جو کی نمکین وغیرہ پہ ڈالتے ہیں اب ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں مونگ پھلی کو تو یہ دیکھیں بیسن یہاں پر اچھے سے فول کر تیار ہو گیا ہے اب ہم بنائیں گے مونگ پھلی مسالہ تو اسے بنانے کے لیے میں نے گیس پہ کڑائے میں اویل گرم ہونے کے لیے پہلی ہی رکھ دیا ہے اویل یہاں پر ہمیں میڈیم گرم ہی رکھنا ہے جیدہ تیج گرم ہم یہاں پر نہیں کریں گے اویل کو تو میں یہاں پر ایک مونگ پھلی کو اٹھا کے اور اویل میں ڈال دیتی ہوں اور اسے چیک کرتی ہوں کہ اویل کا ٹیمپریچر کتنا تیج ہے یا پھر کم ہے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پر اس کا ٹیمپریچر میڈیم ہی ہے اور میڈیم ہی اویل کا ٹیمپریچر ہمیں رکھنا ہے اور ساتھی میں فرینڈز گیس کا فلیم بھی ہمیں میڈیم رکھنا ہے پھر اویل میں ڈال دیا ہے اور ترنت ہی ہم جو اسپیچولو والا جو پیچھے والا بھاگ ہے میرے پاس جو لکڑے کے اسپیچولا ہے اور اس کا جو پیچھے والا بھاگ ہے اسی بھاگ سے میں اسے اس طریقے سے چلاتے جا رہی ہوں راؤنڈ راؤنڈ گھوماتے جا رہی ہوں تاکہ یہ سارے مونگ پھلی مسالہ ایک ایک ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اچھے سے ایک ایک ہو چکے ہیں اور ہم یہاں پر سات سے آٹھ منٹ تک لو میڈیم فلیم پر اسے فرائی کیے ہیں تب جا کے فرینڈ سے اندر سے بہت اچھے کرنچی اور کرسپی بنے ہیں آپ اس شٹیز پر ایک مونگ پھلی کو نکال کے اور چیک بھی کر سکتے ہو تھنڈا کرنے کے بعد میں چبا کر دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا مونگ پھلی مسالہ کیسا بن کر تیار ہوا ہے اب میں نے یہاں پر فرشٹ بیچ کو اچھے سے جار میں بھر کے اور اسے پھلیک میں نکال لیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے کتنا ٹیشٹی مونگ پھلی مسالہ بن کر تیار ہوا ہے وہ بھی بہت کم سمیمیں مارکٹ سے بھی کئی گناہ جیادہ اچھا ہے یہ ایک دم سدھ ہم گھر پر بنائی مونگ پھلی مسالہ ہے اب ہم نے جو یہاں پر مسالے بنائے تھے اوپر چھڑکنے کے لیے وہ مسالے کی میں یہاں پر دو چمچ بھاکے ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم فرائی کرتے جیسے ہی پھٹ میں نکالیں گے فرائی کرنے کے بعد میں ویسے ہی ترنت اس کے اوپر مسالہ چھڑک دینا ہے کیونکہ وہ تب ہی کوٹ ہوگا اگر یہ دھوڑا سا بھی سوک جائے گا تو یہ کوٹ نہیں ہوگا اب میں نے یہاں پر سیکنڈ بیچ بھی اس طرح سے کلچی بھر کے لیا ہے اور ہم یہاں پر اس پیچولا کی سائتہ سے اس طرح سے کلچی سے گھوماتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے کھول جائے سارے مونکفلی مسالہ الگ الگ ہو جائیں فرینڈز آپ یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھے گا جب میں نے فشٹ بیچ نکالا تھا تب ہی میں نے گیس کا فلیم بند کر دیا تھا فشٹ بیچ پلیٹ میں نکالا اس کے بعد اس کے اوپر مسالہ چھڑکا تب تک یہاں پر گیس کا فلیم بندی تھا اور سیکنڈ بیچ ڈال دیا اس کے بعد میں نے یہاں پر لو میڈیم گیس کا فلیم چالو کیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اگر یہاں پر کیا ہے جیسے ہم یہاں پر بیچ کو نکالتے فشٹ بیچ کو اور اس کے بعد مسالہ چھڑکے تب تک اویل ہمارا زیادہ گرم ہو سکتا تھا تو زیادہ گرم میں پھر کیا ہے یہ جو مونکفلی مسالہ ہے وہ آپ اس میں چپک جاتے ہیں کھلتے نہیں ہیں ایک ایک نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس بات کا ویسے اس روپ سے دھیان رکھے گا اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے میں نے یہاں پر سیکنڈ اور تھرڈ تین بیچ میں میں نے اسے فرائی کر لیا ہے اور بہتی اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو گئے ہیں آپ کی سامنے میں دکھا رہی ہوں کوئی بھی یہاں پر گڑ بڑ نہیں ہے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کتنا اچھا سپر ٹیشٹی اور اکتم کرسپی مونکفلی مسالہ بن کر تیار ہوا ہے فرینٹس یقین کیجئے مارکیٹ سے کئی گناہ جیادہ اچھا یہ مونکفلی مسالہ بن کر تیار ہوا تھا اکدم حلدی والا مونکفلی مسالہ بھی اس کے آگے فیل ہے تو آپ اس ریسیپی کو بنا کر جرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں بتانا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر جرور کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں فرینٹس بہتی کرنچی اور کرسپی بنی ہے تو ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے فرینٹس بائی بائی اور آپ اس مونکفلی مسالہ کو کسی بھی جار میں بھر کے اور سال بھر تک اسٹور کر سکتے ہو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے آپ جب بھی آپ کا من ہو یا پھر چائے کے ساتھ یا پھر کوئی مہمانوں کے ساتھ آپ اسے انجوئے کر سکتے ہو